اپنے جذبہ اپنے جذبہ تکو سینے میں مچلتے دیکھا اپنے جذبہ اپنے جذبہ تکو سینے میں مچلتے دیکھا اپنے جذبہ تکو سینے میں مچلتے دیکھا میں نے جب جاں میں نے جب جاں تکو لی چھتے پہ اتر دیکھا میں نے جب جاں تکو لی چھتے پہ اتر دیکھا تمہارے پیار کا انداز تو ہے فورجی لیکن وفاؤں کا تمہاری ایک بٹاور نہیں آتا شکریہ تمہارے پیار کا انداز تو ہے فورجی لیکن وفاؤں کا تمہاری ایک بٹاور نہیں آتا اگر معلوم ہو جاتا تمہارا پیار ہے وائرس میرے دل کا موبائل ہینگ ہونے سے تو بچ جاتا دوستو ابھی ابھی صاحب کچھ اس انداز کی شائری کر رہے تھے کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ غزل پڑ رہے تھے اور نوجوان دلوں کی تھڑکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا یہ محفل مستو بے خود ہو رہی تھی مجھے بہت اچھا لگا میں جب سے چلا ہوں میری منزل پر نظر ہے آنکھوں نے میری میل کا پتھر نہیں دیکھا میں آمیر میرٹی سے گزار ہوں اور آپ سے التماث کر رہا ہوں کہ زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے جناب آمیر میرٹی مائیک پر تشریف لا چکے ہیں حاضرین محفل السلام علیکم صدرِ عالی رقار عالی مرتبت عزت معاف قابل احترام حضرتِ رہبر تابانی صاحب تشریف رکھتے ہیں میں ان کی اجازت چاہتے ہوئے یہاں سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں اور انتظامیہ کمیٹی کے صدر عالی مرتبت عبدالحبی صاحب اور کنمیرہ مشاہرہ عالی جناب عزت معاف قابل احترام حضرتِ عبدالقیم حاشمی صاحب کیف جرولی صاحب تشریف رکھتے ہیں استاذ شائر ہیں میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں یہاں سے پیش کرتا ہوں دوستو تھوڑی سی آپ کی محبتیں میرے دامن میں آ جائیں میرٹ سے جرول تک کا سفر اور میرا یہ پہلا شیر آپ کی خدمت دیو کہا کہ باقی تھا اتحاد تو زندہ تھے ہم سبھی کیا کہنے باقی تھا اتحاد تو زندہ تھے ہم سبھی باقی تھا اتحاد تو زندہ تھے ہم سبھی لیکن جدید دور کے مسلک میں مر گئے باقی تھے باقی تھا اتحاد اب تیار رہے گا باقی تھا اتحاد تو زندہ تھے ہم سبھی لیکن جدید دور کے مسلک میں مر گئے اور فرقوں میں جب سے بڑھ گئی آمیر ہماری قوم تسبیح کے دانوں کی طرح ہم بھی دھر گئے بہات اچھے بہات اچھے فرقوں میں جب سے بڑھ گئی یہ شیعہ یہ سنی یہ اہل حدیث یہ تبلیغی یہ جمعانی یہ تمام فرقوں میں جب سے بڑھ گئی آمیر ہماری قوم فرقوں میں جب سے بڑھ گئی باقی تھا اتحاد تو زندہ تھے ہم سبھی لیکن جدید دور کے مسلک میں مر گئے اور فرقوں میں جب سے بڑھ گئی آمیر ہماری قوم تسبیح کے دانوں کی طرح ہم بکھر گئے بہت ذہن سماتے آپ کی بہت اچھے بہت ہو پیش کرتا ہوں دوستو آپ کی خدمت میں کہ خاص طور سے آپ کی دعائیں چاہوں گا کہا کہ وہ خوش ہوا بزرگوں کی دفتار پیش کریں اچھا عبدالقیم صاحب کیف جرولی صاحب آپ کی نظر چاہوں گا کہ وہ خوش ہوا بزرگوں کی دستار پیش کر عزت نہ مل سکی اسے میار پیش کر بہت اچھے وہ خوش ہوا وہ خوش ہوا بزرگوں کی دستار پیش کر عزت نہ مل سکی اسے میار پیش کر اور پھر دیش کو تمہیں پیجے عبدالقلام دو تعلیم جس نے پائی تھی اخبار بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے پھر دیش کو تمہیں پیجے دیوبندی صاحب میرے استاد محترم عزت محب قابل احترام آج کے اس پروگرام کی نظامت کے فرائز انجام دے رہے ہیں بہت شکر گزار ہوں بہت نام سنا تھا جرول والوں آج آپ کے بیچ حاضر ہوں آمیر میرے ٹھی آپ کا یہ بچہ کہا کہ وہ خوش ہوا بزرگوں کی دستار پیش کر عزت نہ مل سکی اسے میار پیش کر عزت نہ مل سکی اسے میار پیش کر اور پھر دیش کو تمہیں پیجے عبدالقلام دو تعلیم جس نے پائی تھی اخبار بیچے بہت اچھے اخبار بیچ کر اور شیر یہاں سکنے لیجئے دوستو پیچھے والے لوگ میرے تمام سامائین حضرات نظر چاہوں گا آپ کی یہاں سے آپ کی ذہین سماتوں کے حوالے کہ عزت ملی ہے مجھ کو میرے بھائی آپ کی محبتوں کو سلام بیش کرتا ہوں شیر سنیئے کہا عزت ملی ہے مجھ کو صدر محترم جی عطا کیجئے عطا کیجئے شاہ خالی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے وسیم مظہر گورکپوری صاحب تشریف فرما ہے تمام عزمہ پروین صاحبہ بیکتی ہیں اور ہماری فوزی آختر صاحبہ بیکتی ہیں میں آپ تمام کی دعائی چاہوں گا یہی عطا کیجئے یہ نظر کر رہا ہوں فوزی آختر صاحبہ اور عزمہ پروین صاحبہ کی کہ عزت ملی ہے مجھ کو محبت ملی مجھے عزت ملی ہے مجھ کو محبت ملی مجھے یہ سب تو میری ماں کی بدولت ملی مجھے بہت اچھے بہت اچھے عزت ملی ہے مجھ کو محبت ملی مجھے یہ سب تو میری ماں کی بدولت ملی مجھے اور جنات جنت تلاشتا رہا دنیا میں ہر طرح قدموں میں میری ماں کے ہی جنت ملی مجھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہیں جنت تلاشتا رہا دنیا میں ہر طرح جنت تلاشتا رہا دنیا میں ہر طرح قدموں میں میری بہا کے ہی جنت ملی مجھے پچھلے دنوں اخبار میں میں نے پڑھا ایک غریب کا بچہ ایپی ایس بنا تب جاگر چار مجھ سے لکھیں جگر صاحب کہا کہ نہ ہو اپنا پیداری آپ کی محبتیں اور آپ کی دعائیں میرے حق میں آنی چاہیے دوستو پیچھے والے سامائن حمرات بیٹھے ہیں جنول والوں اپنی دعاؤں کے سہارے مجھے رخصن کیجیے گا کہا لہو اپنا پسینے کی طرح جب وہ بہاتا ہے صدر مہدان لہو اپنا پسینے کی طرح جب وہ بہاتا ہے بڑی مشکل میں تب جا کر وہ دو روٹی کماتا ہے لہو اپنا چوتے مصرے پہ پیداری کے لہو اپنا پسینے کی طرح جب وہ بہاتا ہے بڑی مشکل میں تب جا کر وہ دوروں بھی کماتا ہے اور بنانے کے لیے بیٹے کو افسر اور اسی خاتر اسے دیکھو وہ پولا شہر میں رکشہ چاناتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بنانے کے لیے بیٹے کو افسر اور اسی خاتر بنانے کے لیے بیٹے کو افسر اور اسی خاتر اور چار مچھے پڑ کے آپ کی دعاوں کے سارے رخصند ہو جاتا ہوں دیکھئے گا دوستو کہ زمانہ جب مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے دوستوں کہ زمانہ جب مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے تو رستے سیکڑوں اللہ نکال دیتا ہے زمانہ جب مجھے مشکل میں ڈال دیتا ہے تو رستے سیکڑوں اللہ نکال دیتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے مہت شکریہ دوستو آپ کی دعاوں کے سہارے یہ شیر آپ کی خدمت مپیش کر رہا ہوں مطلب سنیے کہ تیرچی نظر سے دیکھا نوجوانو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میں نے اپنے بڑوں کا کام کر دیا اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہا آپ کی دعاوں کے سہارے کہا عرض کر رہا ہوں کہ تیرچی نظر سے دیکھا بے گانہ بناتی ہے تیرچی نظر سے دیکھا تحت میں بہت اچھا سن رہے بلزار صاحب پڑھ رہا ہوں کہ ترچھی نظر سے دیکھا بیگانہ بنا دیا محفل میں مسکرہ کے فسانہ بنا دیا اور دن کا سکو دن کا سکو وہ راتوں کی نیندیں بھی لے گئی پاگل بنا دیا ہے دیوانہ بنا دیا دن کا سکو وہ راتوں کی نیدیں بھی لے گئی مہت شکریہ مہت محبت ہے آپ کی دوستو مہت محبت ہے آپ کی دن کا سکو وہ راتوں کی نیدیں بھی لے گئی جمیل بھائی دن کا سکو گلزار صاحب وہ راتوں کی نیدیں بھی لے گئی پاگل بنا دیا ہے دیوانہ بنا دیا اور ملنا ملنا کبھی جو چاہا اکیلے میں چائے پہ اس نے کوئی نہ کوئی بہارہ بنا دیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے دیکھیں ایک ملکہ بیڈ اپ جرولی صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر مائک تک لے آئے میرے بڑے ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی ذہین ساماتوں کے حوالے یقین جانئے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا یہ کیمرے میں کیوریز ہو رہا ہے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ دکھایا جائے گا آپ کی محبتوں کے سہارے میں پیش کرتا ہوں چار مصرے آپ کی دعاوں کہ سہارے پیش کرتا ہوں خاص طور سے ملائزہ فرمائیں پڑھئے بھائی امانت میں خیانت ہو رہی ہے امانت میں خیانت ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے 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 یہ کیسی امانت میں خیانت ہو رہی ہے امانت میں خیانت ہو رہی ہے یہ کیسی یہ کیسی امانت میں خیانت ہو رہی ہے اور شیخ خاص طور سے امانت میں خیانت ہو رہی ہے امانت میں خیانت ہو رہی ہے بہت شکریہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے امانت میں خیانت ہو رہی ہے بازم میں خیانت ہو رہی ہے بہت شکریہ اور امانت میں خیانت ہو رہی ہے اور آخری شیخ اور اپنی جگہ لیتا ہوں کہ امیروں سے گلے وہ مل رہے ہیں بہت اچھا مصرہ ہے امیروں سے گلے وہ مل رہے ہیں غریبوں سے ہی کارتے ہو رہی ہے بہت اچھے بہت اچھے شرافت کے صاحب بھائی کہہ رہے ہیں شیر کو دوبارہ چلیں گے پڑھ دیتا ہوں پیش کرتا ہوں بلعظہ کریں کہ امیروں سے گلے وہ مل رہے ہیں امیروں سے گلے وہ مل رہے ہیں غریبوں سے ہی کارتے ہو رہی ہے اور زباہ زباہ موش ہے لیکن وہ دیکھو محترمہ کی نظر اور آپ کی زہین سماتے کہہ صاحب کہ زباہ موش ہے لیکن وہ دیکھو زباہ موش ہے لیکن وہ دیکھو نگاہوں سے شرارت ہو رہی ہے بہت اچھے